ڈا ہمارنگورو دوستو آجم نئے کرپٹو پروجیکٹ سوائل کے اوپر بات کرنے والے ہیں ایک ایسا پروجیکٹ ہے دوستو جس نے بہت ہی کم سمائے میں جب یہ پروجیکٹ لایا گیا تھا تب سے لے کے ابھی تک اس نے بہت اچھا پروفٹ بہت اچھا ریٹرنز اپنے انویسٹرز کو دیا ہے یہاں پر ٹریڈرز کافی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور نیا پروجیکٹ ہونے کے ناتے یہاں پر آپ کے پاس بہت بڑی اوپرچنیٹی ہے جسے آپ ابھی اگر کر سکتے ہیں یعنی کی آپ کے پاس موقع ہے کیسے پروجیکٹ میں انٹری لینے کا جو ابھی جسٹ سٹارٹ ہی ہوا ہے تو دوستو اس پورے کرپٹو پروجیکٹ کو سمجھیں گے ہم اس کی اوفیشل ویب سائٹ سوائل ڈاٹ کو سے جی ہاں دوستو اس کی اوفیشل ویب سائٹ ہے کافی اچھے طریقے سے یہاں پر ویب سائٹ میں بہت سارے چیزیں منشن کی گئی ہیں جس میں اس کے فیچرز اس پورے کرپٹو پروجیکٹ کے کولیبریشنز اس کے جتنے بھی یہاں پر اس کی ٹیم کے بارے میں اور یہاں پر اس پورے پروجیکٹ یہ کیسے کام کرتا ہے اور آپ اس پورے کرپٹو پروجیکٹ کو یہاں سے بھی اچھے طریقے سے دیکھ پائیں گے لیکن پھر بھی ہم سمجھیں گے اس کو اس کی اوفیشل وائٹ پیپر کی اور سے جہاں پہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے بتایا گیا اور میں بھی آپ کو اسی حساب سے چیزوں کو کلیر کر کے بتاؤں گا so this is the official white paper of Soil crypto جسے آپ دیکھ پا رہے ہیں it's a blockchain based lending protocol backed by real world assets اب یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں so what is Soil Soil is a blockchain based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world اس statement سے دوست ہم یہ سمجھتے ہیں کہ Soil یہاں پر ایک blockchain based lending protocol ہے اب جب traditional finance کی بات کی جاتی ہے اس میں NBFCs, banks اور دوسری چھوٹی کمپنیز آ جاتی ہیں لیکن آج بات کرتے ہیں کرپٹو ورلڈ کی تو یہ جو gap ہے دونوں کی بیچ میں اس کو یہاں پر یہ fill کرتا ہے again reshaping corporate debt and fixed income investment it's a debt marketplace where established companies can obtain financing and crypto investors can lend their stable coin to earn yield derived from real world assets that exist off chain so we make money by taking a percentage of the interest paid by borrowers to lenders and fees earned from facilitating their connection یہاں پر ایک مدیشتہ کرنے والی بات ہوتی ہے یعنی کہ آپ یہاں پر help کر رہے ہیں اس user کو یہاں پر آ کر اپنا lending دیتا ہے اور یہاں آپ اب ان سے جو borrowers ہیں انہیں interest pay کرتے ہیں اور جو lenders ہیں وہاں آپ peace earn کرتے ہیں جب آپ اپنے واپس services دیتے ہیں so our mission is twofold to provide crypto investors with stable attractive and secure yield on stable coin اور دوسرا to open new alternative sources of liquidity for traditional and regulated financial market پھر انہوں نے اپنے market overview کے بارے بتایا ہوا ہے کہ کیسے current scenarios میں یہاں پر NBFCs, bank, financial institutions وہ کیسے یہاں پر problem face کر رہے ہیں جب بات آتی ہے lending کی اور یہاں پر borrowers کو کتنی یہاں پر issues آتے ہیں ان کے بارے میں یہاں پر ایک ہلکا سا overview دیا گیا جہاں پر بتاتے ہیں کہ corporate debt جو ہے 14 trillion USD ہو چکا ہے اور ایک آپ کے لیے اس crypto میں آنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک opportunity بھی آ رہی ہے جسے آپ یہاں پہ easily grab کر سکتے ہیں اور defi market کے بارے میں بتایا گیا ہے so defi is disrupting traditional financial intermediaries such as banks اور brokerages by enabling automatic executions of payment via smart contact on the blockchain کیونکہ جیسا میں نے آپ کو کہا آپ کے پاس ایک opportunity ہے تو وہ opportunity یہاں پر آپ اس market کو دیکھ کے بھی سمجھ سکتے ہیں جہاں پہ global debt جو ہے 253 trillion کا ہے اب corporate debt کی بات کیجا ہے تو وہ 14 trillion کا ہے لیکن اگر ہم defi کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو just 180 billion دیکھنے کو ملے گا so in this adoption as more people embrace crypto the financial infrastructure will increasingly become decentralized and move on to the blockchain with its current total value locked defi would be the 31st largest bank in the US in terms of asset under management اس حساب سے defi کی پرچل کو بھی ہم دیکھا سکتے ہیں یہ جو debt کو رکے پرولمز ہیں and bfc کو لکے پرولمز ہیں traditional finance کو لکے پرولمز ہیں banks کو لکے پرولمز ہیں انس پرولم کا solution یہاں پہ soil کیا دے رہا ہے soil by bridging the crypto world with the traditional economy can offer everyone the opportunity to earn attractive and predictable interest through the protocol by lending to companies in the real world economy کی کیونکہ real world کی بات کرتے ہیں مصیدی سی بات ہے آپ کو defi آپ اپنے ساتھ لا رہے ہیں آپ وہاں پہ چیزوں کو change کر رہے ہیں آپ وہاں پہ ان کو option دے رہے ہیں آپ وہاں پہ ان کو income کا ذریعہ دے رہے ہیں آپ وہاں پہ دکھا رہے ہیں کیسے آپ یہاں پہ اپنا فائدہ لے سکتے ہیں so these are the things which is quite important as for the current scenario so what are the soil functionalities سب سے پہلے بات کرتے ہیں high yield crypto loans کی جس میں یہ بات کرتے ہیں کی Soil's lending features aims to provide lenders with fixed over the standard and reliable yield on stable coin loans the yield rate will be powered by cash flows generated by traditional business operating outside the crypto market so یہاں پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ انہوں نے ایک crypto loans یہاں پہ introduced کیے ہیں so Soil is planned to as a lending protocol allowing users to lend stable coin for a selected period to start earning a fixed high yield immediately interest on loans will be calculated and claimable on going یہاں پہ Soil جو ہے crypto loans کی بات کرتا ہے یہ crypto loans یہ جو crypto loans ہیں یہ آپ کو ایک earning provide کریں گے ایک fixed high yield provide کریں گے اور user will be able to withdraw occurred interest anytime and the entire principle will be either repaid after the lapse of the base repayment period or prepaid before or at the end of the base repayment period within unbonding period and an early prepayment fee تو کچھ اس طریقے سے یہاں پہ crypto loans کی بات کرتے ہیں جہاں پر آپ کو incentivize کیا جائے گا جہاں پر آپ کو high yield کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر pool then yield کا بھی function دیا گیا ہے اب یہ pool then yield جو ہیں کچھ اس طریقے سے کام کرتے ہیں the initial pool will offer up to 8% in fixed yield and on top additional variable gain up to 6 as part of field will be paid in soil token it will give user further investment opportunities such as taking and potential token value appreciation if held اب یہاں پہ اس چیز کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ جب بھی آپ ان پولز میں interest لیتے ہیں جب بھی آپ یہاں پہ پولز میں آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ فائدہ ہے فائدہ کس چیز کا ہے کہ جو بھی آپ کی yield نکلے گی اسے آپ کو soil token میں دیا جائے گا اب اس soil token سے آپ دو چیزیں کر سکتے ہیں پہلی آپ یہاں پہ چاہیں تو اسے staking لگا سکتے ہیں یا آپ اسے hold کر کے اس کی جو value ہے وہ آپ کے wallet میں بڑھتی رہے گی یعنی کہ آپ کو یہاں پہ فائدہ ہی ہوگا تو کچھ اس طریقے سے یہاں پہ انہوں نے initial pools اور APR کو discuss کیا ہے جہاں پہ pool 1 سے لے کے pool 3 کے بیچ میں time duration جو ہے 6 months to 18 months کے بیچ میں رکھا گیا ہے fixed APR 4% to 8% ہے yield booster 0% to 2% رہے گا اور total APR up to 6% to 14% کے بیچ میں دیکھا جا سکتا ہے حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں ابھی آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں اور in future اس میں بھی changes ہو سکتے ہیں اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے پاس cryptos ہیں آپ کے wallet میں چاہے وہ soil token ہی کیوں نہ ہو you can borrow cash against your crypto holding with soil you get immediate access with fiat money all you have to do is lock your stable coin in our potential and other crypto asset in the future جو کی آنے وائدہ میں میں آپ کو دوسرے crypto tokens اور coins بھی آپ اس میں add کر سکتے ہو as a security interest and we will provide you with cash directly to your bank account اب بہت اچھا features مجھے اس سے لگ رہا ہے کیونکہ جیسے آپ کے پاس tokens پڑے ہیں آپ کے ورلٹ میں coins پڑے ہیں اب آپ cash کی ضرورت ہے تو آپ یہاں پر اس soil ecosystem سے soil crypto سے جڑ کے آپ یہاں پر ان cryptos کو directly آپ یہاں سے cash لے سکتے ہیں جو بھی crypto آپ کے پاس پڑے ہیں آپ ان crypto کو log کر دیں گے اور log کرنے کے بعد آپ کو immediate cash مل جائے چاہے پھر وہ کوئی بھی currency ہو یہ ایک بہتر option ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں crypto کو جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کے wallet میں تو آپ کے crypto safe ہی آپ نے جس اس کو log کیا ہے اور اس کے بدلے آپ کو یہ پہ ملا ہے ایک بہتر option ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ چلے گا اور شاید یہ ہی ریزن ہے کہ اس کے price میں اتنا اضافہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اب اگر بات کی جائے تو یہاں پر crypto investors سے لے ان تینوں کا ہی یہاں پر فائدہ ہے اور وہ فائدہ اس طریقے سے کیونکہ یہاں پر بلوکچین کا یوز کیا رہا ہے اور crypto investors یہاں پر stable coin کو lend کر سکتا ہے اور انہی lending سے انہیں یہاں پر interest ملے گا اور soil token as reward ملیں گے تو borrowers کیا یہاں پر borrowers جو ہے اس کو یہاں پر loan مل جائے گا loan ملنے سے کیا ہوگا اس کو وہاں جو اس کی requirement of fulfill financial institutions کو یہاں liquidity مل جائے گی اور اس liquidity کے یہاں پہ وہ interest بے کریں جو capital ان کو provide کی گئی ہے soil کی اور سے تو کچھ یہاں token will be minted on the polygon chain a decentralized ethereum scaling platform یہاں پر soil ecosystems کا جو governance token ہے وہ soil token ہے اور soil is designed to capture the protocol scale velocity build long-term value for soil token holders and provide valuable protocol usability its unique economics will secure its holder with an economically reasonable inbuilt floor price mechanism کی بہت ہی کم supply دوست token یہاں پر لائے گئے ہیں جو کی بہت ہی کم ہے اور اس token کے جو فیچرز ہیں وہ سب سے پہلا آتا ہے آپ کے پاس یہاں پر yield boosters burs یعنی آپ کو higher yield ملیں گی آپ کی stable coin کے اوپر جو آپ لون دیتے ہو protocol fees کے لئے use کیا جائے گا cheap cash at hand staking rewards liquidity providing اور governance یہ کل چھے ریزن ہیں جہاں پر اس soil token کو اچھے طریقے سے use کیا جائے گا اور اگر دیکھا جائے تو یہاں پر soil protocol architecture کو دیکھا جاس پہ دونوں کی بیچ میں یہاں پر token کا ہی use کیا جائے گا اس ہم سمجھ تھے کہ سب سے پہلے یہاں پہ 12.5% کے پاس رہے گا 2.6% seed ہے 3.8% ہے 12% lenders incentives 14.4 ID 15% 10% ecosystem کے لیے 19% treasury اور 5% liquidity providers 15% team کے پاس رہے گا اور 0.7% marketing partners کو دیا جائے گا کچھ اس طریقے سے یہاں پر 100 million tokens کو divide کر کے رکھا گیا ہے اور یہ division بہت اچھے طریقے سے بنایا ہے جہاں پر community کو بھی اور team کو بھی دھیان میں رکھا گیا ہے جہاں پہ انہوں نے fund distribution کو 60% liquidity دیا ہوا loan pools کے لیے 10% financing guarantee 20% product development ہے اور 10% جو ہے financing liquidity pools on taxes کی بات کرتے ہیں اس حساب سے یہاں پہ اس پورے 100% کو complete کیا گیا ہے جو کہ آنے والے سمیہ میں چینج ہو سکتا ہے team کی بات کی جائے soil code team کے اندر ان کے team members ان کے name designations بھی آپ یہاں پہ دیکھ پہ رہے ہیں recently ان کا ویڈیو AMA بھی ہوا تھا جہاں پہ یہ سارے لوگ present تھے اور میری جب ان کے team سے بات ہوئی تھی تو آنے والے سمیہ میں ان کا ویڈیو AMA بھی ہوسٹ ہے جو کہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آپ اس کے ٹیلی گرام اور ٹویٹر کو بھی فولو کر کے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں روڈ میپ کی بات کی جائے دوستو یہ پر 2022 کے quarter 2 میں اس پورے project کو لائی تھا جہاں پر project concept create کیا گیا تھا اور اپنے professional experience team کو یہاں پر بنایا گیا تھا ایسے ہی دیکھا جائے تو 2023 تک ان لوگوں نے آج کی ڈیٹ تک بہت ساری چیزیں یہاں پر پر listing partnership marketing اس کے ساتھ یہاں پر اپنے legal aspect کی بات کرتے ہیں building in house team کی بات کرتے ہیں اور یہاں پر am sessions بات کرتے ہیں corporations with kols airdrop campaign ریفت پروگرام وغیرہ آپ کو دیکھتے کو ملتے ہیں اس پورے crypto project کے road map کو 2024 تک extend کیا گیا دیکھنے کو ملنے والی ہے یہاں پر partnership دیکھنے کو ملے گا collaboration سکتے ملے گا اس کے ساتھ یہاں پر seed and private investment round بھی ہونے والے ہیں اور public sale کے بات کرتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس project کو دیکھ کے سمجھ کے یہاں پر آگے بھی اس سے جھوڑ کرتے ہیں دوستو اس دونی یعنی کہ پورا crypto project میں ایک اچھے طریقے سے کام کیا جا رہا ہے اب دوستو اگر اپنی اپنی ویب سائٹ کی بات کی جائے تو آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے یہاں پر آپ کے پاس کیونکہ سٹیکنگ کا option ہے دیفی ہے ہائی اپی پورے project کو ایک اوپر لے جانے کی بات کرتے ہیں یعنی growth کی بات کرتے ہیں development کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ یہاں کچھ اپ ریال ورلڈ ایس مارچ دوہتر بائیس کو یہاں پر ٹوٹ آیا گیا تھا اور ریسن ٹویٹ ان کے بتاتے ہیں اور ان کا جو تھا ایک سٹیکنگ پروگرام جو ہے آج شروع ہونے والا ہے 11 ایم 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 ہوئے تھے اس کی ریپورٹ اس کی ریکورڈنگ بھی آپ ان کے آفیشل چینل سے لے سکتے ہیں کچھ اس حساب سے دوستو سوائل کے بارے میں پوری چیزیں آئی ہیں نیا پروجیکٹ ہے اور بہت سارا یہاں پہ ہمیں نیا ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں جو آج سے پہلے شاید ہے تو یہاں پر پورے کرپٹو پروجیکٹ سوائل چیزیں سوائل سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں کوئن مارکٹ کی جیسے میں کہا تھا اس کے پرائیس میں لگا تھا ریز آف دیکھنے کو مل رہا میں نے صرف کہنے کو نہیں کہا تھا اس کے لائف چارٹ میں بھی دیکھ پا رہے ہیں نہیں ہو رہی ہیں لیکن اگر اگر total supply max supply کی بات کی جائے تو 100 million solid local مل جائیں گے سوکر سپلائی ابھی CMC پر update نہیں ہے جس ابھی CMC پر یہ list ہوا ہے ایسے دوست اگر price performance کی بات کی جائے سپلائی آئی 29 منٹ پہلے 13 30 گیا تھ all time لو 13 گھنٹے پہلے 7 93 گیا تھا 67 53 percent کے حساب سے rise پر آپ چاہیں تو اسے get سے easily buy کر سکتے ہیں ڈوڈو میں آپ کو advise نہیں کروں گا لیکن get آئی ای 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 سی سی بائی کر سکتے دوست نیا crypto project ہے اور بہت ساری چیزیں ہونی باقی ہے concept اچھا ہے use case اچھا ہے team بھی live آتی ہے اپنا چہرہ دکھاتی ہے اور AMA کی اپنی اچھا ہے لیکن جب بھی نیویش کریں اپنے financial advice سلا لے کے آپ اس میں نیویش کریں اور اتنا ہی کریں جس پورے crypto project ایک نیا بہتر بھڑیا crypto بنا سکتی ہے لیکن آنے والے 6 مہینے اور سال میں پتا چل جائے گا یہ crypto project کا status کیا ہونے والا ہے کچھ اس طریقے سے یہاں پر چیز کو بتایا گیا ہے اپنے functionality کو بتایا گیا ہے economics بہت اچھے طریقے سے manage کی گئی ہے اور یہاں پر بہت سارے option کے رہتے آپ easily یہاں پہ انکم کر سکتے ہیں دوست ایک ہلکہ سا overview soil crypto میں نے آپ کو دیا i hope آپ کو یہ پسند آیا تو چینل کو سپورٹ کیجئے ویڈیو کو شیئر کی دیکھا اور سو وچھ اس ویڈیو آگر دیت بائی